بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اگلے ہفتے امریکی محکمہ خزانہ کے جو حکام ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں مالی مدد ایمپورٹڈ کو بچانے کی آخری کوشش ہے بدلے میں وہ تمام شرائط پوری جائیں گی عمران خان کے آنے سے پہلے تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سٹاک ایکسچینج پانچ سو پوائنٹ کی مندی عربوں کا نقصان شکریہ ادا کرنا بنتا ہے باجوہ صاحب کا زرداری نے کراچی میں مویشی مندی شروع کر دی دس طریقہ انصاف کے چیرمن مو مانگی قیمت پر دانت آنٹ سب چیک کر کے پیسے دے رہے کون لوگا کیا گیم ہے بلاول کہاں غائب تھا سویسل اینڈ میں وہ بھی سامنے آگئے میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ لیکسنبر کے پہلے یورپی وزیراعظم کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈالے عاموں کا توفہ پھر سوٹے بھی مارے جناب خیر اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے کیونکہ بلاول نے بیان دیا نا کہ الیکشن جیت کر میں وزیراعظم بنوں گی بنوں گا سوری اب جنرل فیض کو بھی ابھی نکالا نہیں گیا اس سیٹ اپ سے وہ بھی موجود ہیں الیکشن میں بڑے پیمانے پر ان کی بھی ایک گیم شروع ہوگی میڈیا میں ایک بڑا کردار سنو ٹی وی لانچ کیا گیا اس کا بھی ایک مقصد ہے جو محسن نکوی صاحب کا صحافی سیاست میں آتے ہیں سیاسی پارٹیوں سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد مقاصد گیا ہے آخر میں اسٹیبلشمنٹ سے پچاس ویسد تعلقات بہتر ہو چکے ہیں فہر چوہدری نے بیان دیا ہے یہ کون سے پچاس ویسد پورے ہونا کون سے نہیں اس پر بھی تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری تین دفعہ امریکہ گیا وہاں باجوہ صاحب بھی گئے سب لوگ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے امریکہ جاتے ہیں اس یاترہ میں پھر روس کا کل ایک وفت پاکستان سے واپس کیا ہے معاملات تے ہوئے پھر بلاول زرداری نے کہا ہم کسی تنظیم سے کوئی بات چیز نہیں کریں گے کال ادم تنظیموں کی بات ہے امریکہ اور روس کے جو پٹرولیوم کے معاہدے ہیں وہ جو عمران خان کرنا چاہتے تھے جس کے لئے روس کے امریکہ کو اس پر اب کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ تمام شرائط منوان ان لوگوں نے مان لیں روس سے تیل خریدنے کی ان کو اجازت مل گئی ہے اب وہ ذرا شرائط ایک پر میں دکھاتا ہوں اب کو تفصیل سے پاکستان کا تعاون مدد سیکیورٹی کے سلسلے میں انٹیلیجنس کی تمام معلومات امریکہ کو دینی ہوں گی دہشتگردی سے مطالق ہر اپ ڈیٹ پہلے وہ وصول کریں گے اور امریکہ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے کیونکہ آخری دعوہ ان کا یہ جو پروجیکٹ تھا ان کا ریجیم چینج اس کی مالی حالت سر ڈھاپے تو پیر ننگے درمیان میں پیٹر کی جنگیٹیں رکھی ہوئیں اور لیکن یہ حالات صرف عوام کے یہ یاد رکھیں انہیں کہیں نہیں ہیں امریکہ کا جو دورہ تھا آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک کی تمام پروگرام نائنٹھ ریویو کے ساتھ ہوں گے اور یہ میٹنگ ایک فروری میں آپ کو پتہ رکھی ہے جو آنے والا ہے اس کے آخری دعماد دوزار سولہ میں اس طرح ہوئے تھے پھر عمران خان کی حکومت آئی بیچ میں امریکہ سے نہ امداد لی نہ تعاون کی نہ ان کی کوئی غلامی کی دوسرے معنیوں میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے چار اہم شرائط تسلیم کروا رہی ہیں اس پر معاشی حالات کو اتنا تباہ کیا گیا کہ یاد رکھیں یہ جان بوچ کر کیا گئی حالات یہ ایسے حالات تھے نہیں ہمارے کبھی بھی ایک منصوبہ ہے پورا ان کی شرائط دیکھیں کہ ہے نا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ وہی واردات ہے جو جنرل باجوہ اپنی طرح سے تقریباً کر چکا تھا جس طرح کشمیر کو ہندوستان سے تعلقات کو بہتر کرنا دوسری باہمی تجارت اچھا اس میں بڑی اہم چیزیں دیکھیں ابھی شہباز شریف کے بیانات اب یہ جو کشمیر میں سب سے بڑا ایک منصوبہ سامنے ہے اور وہ برطانیہ کی کشمیر کی ایک نیوز پیپر اس نے لگائی کہ پچھتر ہزار کنال زمین پہلے مرحلے میں اور دوسرے میں ایک لاکھ پینٹسٹھ ہزار کنال آبادکاری کا سلسلہ یہی سلسلہ اسرائیل میں یہودیوں نے وہاں پر آبادکاری کا سلسلہ دو ہزار سترہ میں ان کا پرائم نیسٹ نیتن یاہو اس نے یہ منصوبہ ویسٹ بینک میں امونہ کی بستی کو انہوں نے منہدم کر کے ایک نئی آبادکاری کا منصوبہ پھر وہاں دو ہزار گھر بنائے تھے اب سری نگر میں بھی یہی منصوبہ بالکل لیکن آپ کو سہولتکاروں کی طرف سے ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے یا ان کے جو سیاسی خواہد مولانا فضل رہے ہیں کشمیر کے بیڈی کے چرے کوئی سٹیٹمنٹ بیان مضمت نہیں نظر آئے دفتر خارجہ کبھی بھی یہی ان کا منصوبہ تھا اب دوسری اس کی اہم دیکھیں کڑی اور میں اسی لئے آپ کو ساتھ ساتھ ثبوت بھی دیتا جار جو ایٹمی پروگرام ایٹمی ہتھیار جسے گھاس پھونس کھا کر ایٹم بم بنائیں گے وہ بنایا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پھلاؤ کے منصوبے پر بھی دستخط کروائیں گے یوکرین کی طرح ان کے حوالے بھی کروائیں گے اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ بریف کیس دے دی رہا جس طرح فوج کم کروارے ہیں اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز اسی طرح ان کی مرضی کے مطابق اس کی حفاظت کے خدشات ظاہر کیے جائیں گے امریکہ اپنے ٹیم بھیجے گا جس طرح ایران میں وہ ہر ہفتے پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے ہمیں خطر ہے آپ کر کیا رہے تو نہ مانے تو پھر معاشی پابندیاں اب یہاں تو معیشت رہی نہیں جب پابندیاں کس چیز پر لگیں گی یہاں تو اپنے کنٹینر پڑے میں جو ہم چھڑا نہیں سکتے اس وقت چار شریعت تین عرب ڈالر پڑے میں ہے اور چار عرب تو باقیوں کے ہیں تین ملین خزانے میں پڑے ہیں اور جو عرب امرات اور سعودیہ کو دے دیں تو پھر پیچھے کیا معاشی پابندیاں لگنی ہے چوتھا مرحل ہے اپنے گھٹنوں پر تک ہی آئیں پھر یہ اڈے اور فضائی حدود فضائی حدود تو ہم دے چکے ہیں اسی پر افغانستان نراز ہے شدید نراز مارنے مرنے کو تیار ہے یہ باقی چیزیں بھی دیں گے تاکہ ایران افغانستان سنٹرل ایشیا چین پر ساؤت چائنا سی پر نظر رکھیں یہ وہ راستہ چاہیے نہیں تو ہم معاولات جو ہتے ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں خوددار قیادت کتنی ضرورت ہے جسے وطن سے محبت ہو بلاول نے وہ ڈائلاغ تو گجرات کا کسائی مار دیا لیکن اس کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں ذرا ڈیوس میں سویسلینڈ میں کانفرنس ہو رہی ہیں جہاں بلاول ملتا رہا لیکسمبر کے اپنے دوستوں سے وہاں دنیا بر کے ممالک آتے ہیں ہندوستان نے نیا نعرہ لگا دیا آؤ ہندوستان میں سرمایہ کاری کرو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے جپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر عبادی کے حساب سے بھی یہ دوریا کے بڑا ملک بننے گا اب دیکھیں اس حساب سے امریکہ چین کو چھوڑنے کے بعد یہ تیسرے نمبر پر آگئے دونوں ممالک پاکستان ہندوستان ایک اٹھے آزاد ہوئے ایک جیسے مسائل رہن سہن کلچر زبان خوراق ہر چیز فرق سرم مذہب کا ہمارے خزانے میں چار شریعہ تین عرب مانگے تانگے ان کے پاس دس کھرب ڈالر ان کے بزنس میں نتنے بڑے ہوگئے وہ چاہیں تو پورا ملک خرید لیں کہاں غلطی ہوئی کیا گناہ ہوا کسوروار کون ہے کس کو پکڑے کس سے پوچھیں کیسے ٹھیک ہوگا آگے کیسے بڑے گا یہ پوٹنشل ہندوستان سے زیادہ ہے وہ خود مانتے ہیں ہنر ٹیلنٹ میند پاکستان میں زیادہ ہے تو مسئلہ کیا ہے میرے بہت سے ہندوستانی دوست تجارت میں بھی نوکریوں میں بھی بزنس میں ہر شعبے میں قریبی تعلق سٹڈی کریا میں نے بڑا غور سے بنگلہ دیشی لوگوں کو بھی دیکھا بڑا وقت گزرا سیر لنکن کے ساتھ تو دیکھتے ہیں ان کے بیہیوئر ان کے انداز یہاں موجود پاکستانیوں کو ان کو دیکھا جائے تو بنیاد تو وہی ہے چاہے دنیا کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں وہ کیسے برطانیہ کے آئرلینڈ کے پرتگال کے وزیراعظم تک کے عوضے تک پہنچ گئے ہیں یورپ کے ممالک میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز لگے ہوئے ہیں اور اب دنیا پر وہ چھا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں اور ہم ہر درجہ پیچھے ایک وجہ نظاری قوم نہیں ہے یہ قوم بالکل ٹھیک ہے یہ سب ان لوگوں نے جب غان وار میں پہلے جرنیلوں نے ہمارے بچوں کو جہاد سمجھ کے ہمارے ریجسٹر کروایا پھر اراکی جنگوں میں خطبوں کے بزید کے باہر ایک تو وہ وارداد جرنیلوں نے اپنے ڈالروں کے لئے کر دی دوسرا جیسا ہے اس وقت ہندوستانی والدین اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف امریکہ کی انیورسٹیوں میں کیسے داخلے لینے یہ ڈی اچ اے وہاں یہاں بناتے رہے وہاں وہ فیکٹرییاں بناتے رہے کوٹا فیکٹرییاں آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح بچوں کو تعلیم کی طرف یہاں پر جس پر فرد جرم آئے دو نہیں تھی وزیراعظم اور وزیراعلا بنا دیا گیا اور وہاں برطانوی وزیراعظم سیٹ بیٹنی پیلتا جرمانہ انڈین وزیراعظم کے ساتھ لگ مسائے یہاں نیب کے ملزمان مجرمان کو ختم کر کے این آر او دے دیا گیا وہاں انہوں نے کپ پکڑ کے ٹنگ دیا گیارہ سو عرب ان کے نیب میٹ آپ کو پتے کیسز محاف ہوئیں اب بدماشی دیکھیں کہ ہماری عدلیہ ایک سو تیسوے نمبر پر چلے گی ہندوستان کی عدلیہ کام ہوگی وہ قاسم سوری کی اپنے رولنگ دیکھی ہوگی عدالتیں کس طرح کھونی ہو بند ہوا ادھر سپیکر دن دہارے چیف الیکشن کمیشنر آئین توڑے ہیں غیر کا نہیں نہیں سم نے سم نے دن دہارے کوئی پوچھتا نہیں ہندوستان میں یہ معاملہ نہیں یہاں چھبیس کروڑ کا ایک جج پڑھتا ہے ہمیں چھبیس کروڑ گا ہندوستان میں معاملہ ہی نہیں حکومت نے نیب قوانی میں بتیس طرح عمیم کر کے تین سو چھاسی مقدمات ڈالتوں سے واپس کی وہاں ایک عدالت اٹھا کے وزیراعلا کو ننگا کر دیتی ہے یہ فرق ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ہم بات کرو اس کی سبائی انتخابات آپ کو بتائیں یہ تین ماہ کی تاخیر کرانے کی اپشن چاہے ہیں تین ماہ زیادہ لیٹ کرے گئے قانونی ماہرین جو بتا رہے ہیں نوازشی کو کہ اگر آپ چاہیں تو تاخابات کو تین مہینے آگے ڈیلے کر سکتے ہیں اس دوران خان کو نائل کرنے کی وردات کریں جس کا تھوڑ تو خان نے خیر پیٹرن ان چیف لگا کر کر لی ہے اب اس کے ساتھ یہ بڑی ایم معاملہ کے چیئرمن کون ہوگا وزیراعظم پھر کون ہوگا ویسے تو لوگ دیکھیں وزیراعظم کی بجائے عمران خان پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں معاملات زیادہ بہتر زیادہ ٹائم ہوگا لیکن پاکستان کو حیر عمران خان وزیراعظم آپ کو پتا ہے وہ چاہیے لازمی وہ تو اپنی ایک سٹائل ہے انہوں نے قومی سادگی کمیٹی بنا دی حکومت نے پورڈر کمیٹ معیشت پر پرپاگنڈا کرنے والے کیسر بنگالی وہ مجھے ایک چارٹس وہ پیلے پیلے دکھاتے تھے ان کو رکھ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی شاندار حکومت آج کے مقابلے میں واردات کرنے کی خبریں وہ منصور کی طرح میرے کپتان بائک اٹھایا ابھی تو خیر پارٹی شروع ہوئی ہے ایک اور بڑا بہران پیٹرول پامس آپ کو پتا ہے وہاں پیٹرول آپ کو نہیں مل رہا ہوگا ڈونڈے ذرا جا کے ہریپور ادھر کے پی کے منصور ہو گئے کچھ مطمئن قسم کے جو لوگ ہیں میں نے کیا کہوں وہ انتظار کر رہے ہیں خیر ان کی باری بھی آنے والی کچھ دنوں میں خوش ہے کافی لوگ تاجر برادری دھمکیاں دے رہی ہے لسی نہ کھولیں تو ہم انٹ سے انٹ بجا دیں گے حکومتی پالیسی آپ کو پتہ ہے درامداد تو ختم ہو گئی ہماری حکومت نے بینکوں کو لسی کھولنے سے منع کیا ہو گا اب مارکٹوں میں ہر روز جو باہر سے سمانہ تھا وہ ختم ہو گیا خام مال ختم ہو گیا انڈسٹریل بھی بیٹھ گئے ایکسپورٹر بھی بیٹھ گئے امپورٹر بھی بیٹھ گئے سارے کا سارا ملک انہوں نے بٹھا کے رکھتی ہے تجارت میں اور یہاں پہ نگران سیٹ اپ میں گیم اب کے پی میں دیکھیں آزم خان کو انہوں نے بنایا کوئی واردات نہیں ہوئی اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ بیورکریٹ لنکن ان کے پڑے لکھے الائیڈ بینکر ڈائیریکٹر آئی ایم ایف کا یون ڈی پی کے ساتھ کام ورلڈ میں بڑے اداروں میں بڑے پروجیکس پہ ستانوے سے دوزار ساتھ تا حکومت میں ہر لیول پہ کام کیا ہو پروفیشنل بنا دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اور یہ سہولتکار اس عمل کو گندہ کر کے پانچ سال مزید سیاسی بہنانوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں بنیاد کیرٹیکر وزیراعلا پنجاب سے کس کو محسن نکوی مطلب ہر دو نمبر بندے کو پروموٹ کرنے کا ان کا کام ہے یہ پری پول ریکنگ ہے سی این این میں تھوڑا بہت کام کیا انہوں نے پاکستان کا بچہ بچہ جارتا ہے جس طرح چیف الیکشن کمیشنر جنرل باجوہ نے رکھوایا اور پھر اسی کے اشارے پر چلتے آج تک ساری طبعی ہو رہی ہے اب محسن نکوی جیسے لوگ جب بن گئے سی این پنجاب تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ باجوہ صاحب کا سارا چل لی ہے باقی آر انہوں نے تحریک انصاف کی طرف وہی مقروض ساتشی ہیں ان کی ایک وردات کہہ دیکھیں جس طرح آپ یاد کریں فرانس کا معاملہ تھا تو محسن نکوی کے جو سہولتکار ہے جو ان کے باقی پیڈ اور ایجنٹ لوگ ہیں فرانس آپ پیسے بھی فرانس سے مل رہے ہیں گلے بھی لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ کسی کو نہیں محسن نکوی نے محرم میں آپ کو پتے ہیں 24 نیوز نے بڑا توفان مچھایا تھا ہر جگہ شور مچھا ہوا نہیں اب چونکہ سیکٹر انچارڈ دوست ہے زرداری کا دوست ہے شریفوں کا دوست ہے چودریوں کا حمزلف ہے ذرا کوئی کرے نہ بات اب پینال آئیسس کی ٹی وی سٹیشن بھی چلایا ریجیم چین میں مدد بھی کی بلیک میلنگ بھی کی یعنی مذہب اور مذہبی معاملات بھی جب انہوں نے چلانے ہوتے ہیں سہولتکاروں نے مذہب کارڈ کو چلانا اپنے انداز میں چلاتے ہیں یہ انہی کی ساری واردات ہیں شیعہ سننی والی خان بڑا خوش قسمت ہے اس معاملے کے مذہبی کارڈ فلاب ہو گئے ان لوگوں نے ورنہ کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سارے مذہبی فضاہ آجے بناتے ہیں جنرل باجوا کی دیکھ لیں باقت ایک وہ بھی ٹی وی سنو کے نام سے سامنے ہے وہاں پہ بھی یہی واردات بزنس میکزین انہوں نے رپورٹ دی پیمرانے نے کنفرم بھی کیا کہ یہ اصل میں بلو ورلڈ سٹی نامی کمپنی کا ہے مالک سعاد نظیر صاحب اور پنڈی سلامباد اور گردوں کو کنسٹرکشن کا ایک انہوں نے جال بچھایا نیٹ ورک بہت بڑا نیٹ ورک بلو ورلڈ سٹی کے نام سے میں نے یوٹیوب ویڈیو دیکھے آنکھیں کھولی رہے کتنا بڑا پروجیکٹ آر ڈی ہے کے تیاد غیر قانونی کنسٹرکشن اب ذرا دیکھیں پروپٹی ڈیلر میڈیا میں کیوں آتا ہے ان کی گیم یہ پہلے چینل بنائیں بڑے بڑے چند صحافی رکھیں پھر غیر قانونی کنسٹرکشن کریں اور پیسہ بنائیں وہ سٹوری کر دیں گا کسی نے بلیک میلنگ کی وہ بولا تو سیاستدان جرنیل تو اس کو پیسے دیتے ہیں نوکری دیتے ہیں جیسے ملک ریاض کرتا تھا سارے سٹیشن انہوں نے اپنے گھوٹے کے نیچے رکھے ملک ریاض صاحب جاہر وہ تو فورج سے ریٹائر ہونے والے فورن بیریہ ٹھون میں جرنل اپنین جرنل تک کو نوکری دیتے ہیں کون پوچھے گونے اصل بارداد یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ کمانے اور کھانے کا یہ میڈیا کام بری طرح ڈاؤن ہے ان کے پاس جو لوگ بیٹھے وہ بھی جان بوچ کے رکھے ہیں عوام میں جو پسند کیے جاتے ہیں جس طرح سما میں علیم خان پروپٹی ڈیلنگ جیو مشکیل و رحمان اے آر وائی میں سلمان اقبال ایکسپرم اللہ خانی یہ ساروں کے سارے اب ساتھ نظیر سب سنو میں سنو ٹی وی اب انہوں نے جتنے بھی اینکرز رکھے ہیں جن کو کوئی پسند کرتا ہے کوئی کوئی نہیں کرتا پیسہ کہاں سے اتنا آتا ہے بہت سار ہمارے بھی پسندیدہ لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ تو یہ نا یہ سیٹھوں کے خلاف سٹوریاں گریں تاکہ اصل جرنلزم کا پتہ چلے لیکن اس امام میں سارے ننگے ہیں اسی لئے لوگ تو یوٹیوب کی طرف آتے ہیں کہ یہ سب دھندے میں بیٹھے ہوئے ہیں گندے دھندے میں اب جو جنرل فیس کی بیٹی کی شادی آپ نے جو دیکھی جس میں سارے موجود تھے جنرل باجواس میں اس لڑکے کا باپ ایک برگیڈی ہے اور وہ بلو ورلڈ سٹی میں ایک سٹریٹیجک پارٹنر بھی اب بہت بڑے سکول کالوجیز بھی کھول رہے ہیں وہاں پر ان کی برگیڈی ہے ساب کی آدھی پارٹنرشپ ہے اس میں ذرا وارداد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں کس طرح یہ حکومتیں بناتے ہیں اور توڑتے ہیں کس طرح سیاستدالوں کی پروجیکشن کرتے ہیں کس طرح ان کا نظریہ وہاں پہ تھوپتے اور ذہن سازی کرتے ہیں لیکن لوگ اب اسی وجہ سے ان کو دیکھتے نہیں اور ہم جیسے ناچیزوں کی باتیں سنتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب نے بھی معافی مانگ لیا لیکن یہ رات کو معافی مانگتے ہیں صبح پھر وار دال دیتے ہیں پھر عمران خان کے خلاف لوگوں کو جب کام چلتا تھا ٹھیک ہے وانا سائر بھی اتنی بشرمی اور بڑھائی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی جس طرح وہ سنہ بچا تجزیہ تجزیہ تمہارے باپ کا ملک ہے قانون ہے بے شرم یہ وہ بات کہا رہی تھی انہیں سپورٹ کیسے کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں اس حالت میں لیا انہوں نے جرم کیا دیکھیں میں تفصیل سے اگر آپ کو بتاؤں انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی پیٹرول کو ڈیرھ سو سے دو سو پندرہ کیا ڈالر ایک سو پچاسی سے دو سو ساٹھ کیا آٹا پچپن سے ایک سو بیس کیا بجلی چونہ سے پینسٹ کی گیس بلکل نہ پیت کر کے وہ پلاسٹک میں بھروا گئے کرک میں دیکھ لیں وہ لے کے وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں انہوں نے ختم کی بیرونی جو اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے ووٹ ختم کی انہوں نے دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ جو غریب کے لیے تھا وہ ختم کی پناہگاہ ختم کی رہشگائے ختم کی بھوکا نسوئے ختم کی لنگر خانے انہوں نے ختم کیے انہوں نے بارہ ہزار خان دیتا تھا انہوں نے دو ہزار پر لا کے وہ بھی ختم دو ہزار کی امداد کر دی ظلم کی تو انتہا یہ ہے عمران خان نے اپنے گھر کے لیے قرضہ پندرہ فیصد سے پچاس فیصد کیا انہوں نے آکے وہ سارا ختم کیا انہوں نے کیا فائدہ کیا اپنے لیے کیسز اپنے سارے ختم ثبوت اپنے سارے ختم فوج کے ساتھ اپنے معاملات سارے ختم اور یہ نام لے لے کر پہلے جرنیلوں کو جو بلاتے تھے وہ سب معاملات ختم دشت گردوں کو کھلی چھوٹ انہوں نے دے دی آؤ جو مرضی کرو سارا کا سارا خاندان ملک سے باہر لے کر چلے گئے وہاں روز کہتے ہیں ہم نے تو آنا نہیں تم نے آنا ہے ووڈ دینا ہے ادھر لندن میں آکے ڈال دو مخالفین سارے اندر انہوں نے کیا رہے ہیں پلیک میلنگ کی ویڈیوز ان کے پاس بندے انہوں نے دیکھے پرویز رشید کی اپنے بندوں کی انہوں نے ویڈیوز تک نہیں چھوڑی ان کو دبا کے رکھے زبیر عمر کی قیمتے روز یہ بڑھا رہے ہیں فرانس امداد یہ لے رہے ہیں بطل یہ رحمت اللہ علیمین آثورٹی کمیٹی تک انہوں نے ختم کر دی جس میں مجھے انتہائی خصار دوک ہے یہ دنیا کے جید علماء دنیا کو سمجھاتے دیں کہ آزادی یہ دارے رہے اور اس میں بڑا فرق ہے انہوں نے وہ ختم کر دی بھئی تمہارا ظلم اور کچھ تھوڑا یہ کرنا تھا اب اگر ان کے ساتھ اب تب بھی پھیرنا تو پھر لگائیں نعرہ ملکے شیئر کا لیکن ایسا ہوگا نہیں بگت پدل گیا عوام انشاءاللہ اب صرف تین چار مہینوں کی ورد آتے رہ گئے اب دیکھیں گے سب کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے اگر افغانستان ٹھیک ہو سکتا ہے میں بار بار تباہ حال ملکوں کو دیکھتا ہوں جو وہ ممالک ٹھیک ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ہو جائیں گے قیادت سے خوددار اور نیت دی رہے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ